اسلام علیکم ڈیئر سٹورینٹ ویلکم ٹو مائی چینل تلیمی گورو میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک کام چھوڑا ہے میں نے یہ جو کلک بیٹ جو تھم نیل ہیں ان کو بنانا چھوڑ دی ہے یعنی کہ میں جو اس میں نیوز ہوگی وہی تھم نیل پہ لکھا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ تھم نیل پہ کچھ اور لکھا ہوگا اور اندر کچھ اور ہوگا جس طرح باقی نیٹ ورک کر رہے ہیں جس طرح عثمان خان ٹی وی کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہے ہیں تو چلتے ہیں میں آپ کو خبر کی طرف لے کے چلتا ہوں آئندہ سے میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی اس پہ کبھی بھی کلک بیٹ نہیں ہوگا جس طرح میں نے پہلے بھی ایک آتھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس پہ کلک بیٹ ہے ویسے یہ جیسے میٹرک انٹرمیڈیر انتہان کا نیا شدول یہ کوئی اور ویڈیو ہے لیکن اوپر کچھ اور لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ کافی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ ساری اسی طرح ہیں جس طرح اوپر تھامنیل بنا ہوا ہے چلیں میں آپ کو خبر سے اگار کرتا ہوں محکمہ سندھ جو ہے اس نے اپنا جو کو امتحانی سیشن ہے دوزار بیس اکیس اس کا سکیٹول جگہ ہے وہ جاری کر دی ہے یہ نیوز ہے دنیا نیوز کی یہ دیکھیں اب سچ ہے یا جھوٹ ہے لیکن دنیا نیوز پہ یہ چل رہی ہے تو میں آپ کو خبر سے اگاہ کر دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا جو اوپر ٹائٹل ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ محکمہ تلیم سندھ تلیمی سیشن دوزار بیس اکیس کے لیے سکولوں اور کالجز کا امتحانی شیڈول جاری کر دیا اس میں خبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ محکمہ تلیم نے سٹیرنگ کمیٹی اجلاس کے فیصلے کے بعد تلیمی سیشن بیس اکیس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا کمیٹی کا اجلاس ساتھ گیارہ اور سولہ مارچ کو منقض ہوا تھا امتحانی شیڈول کے مطابق سندھ بھر کے سرکاری اور نجی سکولوں اور کالجز میں تلیمی سال یکم جون جبکہ کیمری سسٹم کا تلیمی سال یکم اگست سے شروع ہوگا یکم سے نومی جماعت کے داخلے یکم جون سے دس جون کے درمیان ہوں گے جون میں ہی گیارمی جماعت کے داخلے نومی جماعت کے امتحانی نتائج کی بنیاد پر ہوں گے دسمی جماعت کے امتحانی نتائج کا علان ہونے کے بعد گیارمی جماعت کے داخلوں کا علان کیا جائے گا نوٹیفکیشن کے مطابق یکم سے تیسری جماعت کے طلبہ کا تحریری ٹیسٹ اور جائزہ لینے کے بعد انہیں پرموٹ کیا جائے گا چوتھی سے آٹھمی جماعت کے امتحانات یکن جون سے پندرہ جون تک ہوں گے اس کے علاوہ چوتھی سے آٹھمی جماعت کے امتحانی انتائج پندرہ جون کو ہی جاری کیے جائیں گے سندھ میں نومی اور دسمی جماعت کے امتحانات پندرہ جون سے شروع ہوں گے دسمی جماعت کے امتحانی انتائج پندرہ اگستہ تمام بورٹس جاری کرنے کے فباد ہوں گے نومی جماعت کے امتحانی انتائج کعلان ساٹھ روز میں کیا جائے گا گیارمی اور بارمی جماعت کے امتحانات چھے جولائی سے شروع ہوں گے بارمی جماعت کے امتحانی انتائج پندرہ ستمبر کو جاری کیا جائیں گے گیارمی جماعت کے انتائج ساٹھ روز بار کیا جائیں گے یہ خبر میں آپ کو سیندھ کے حوالے سے بات کر بتا رہا تھا ابھی ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں پنجاب کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ پنجاب کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کوئی ہزاروں نوٹیفکیشن ہیں جن میں سے 99% نوٹیفکیشن وہ فیک ہیں جس کے حوالے سے پنجاب ایجوکیشن دپارٹمنٹ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ نوٹیفکیشن فیک ہیں آپ نے صرف اور صرف ان کی جو ویب سائٹ ہے وہ بورڈ کی وہ چیک کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی نیوز اس پر یقین نہیں کرنا کوئی بھی نیوز ایتھینٹک نہیں ہے ویب سائٹس نے ابھی تو بقاعدہ لگا دیا ہے کہ ہم سے منسلک جتنی بھی خبریں ہیں وہ ساری فیک ہیں ابھی ہم لاکڈون میں ہیں ابھی پورا ملک لاکڈون میں ہیں سندھ ہم سے آگے ہے لاکڈون میں کھولنے میں اور لاکڈون کرنے میں بھی ہم سے آگے تھا ہو سکتا ہے کہ سندھ میں امتحانات جلدی سٹارٹ ہوئی ہیں لیکن پنجاب میں امتحانات ابھی ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے کیونکہ 31 میرے تک انہوں نے سکول کالجز کو بند کر دی ہے مکمل اس کے بعد کلاسز سٹارٹ ہوں گی جون میں جا کے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ لاکڈون میں اگر نرمی آتی ہے تو پھر ہی کلاسز ہوں گی جون میں ہوتی ہیں تو پھر جا کے جون جولائی میں فرسٹ یر سیکنڈ یر کے اگزام ہوں گے لیکن پریکٹیکل کے حوالے پنجاب حکومت نے بتا دیا تھا پریکٹیکل کے حوالے تھے کہ اس سال پریکٹیکل کے اگزام نہیں ہوں گے پریکٹیکل کے مارکس جو ہیں وہ تھیوری کی بیس پہ آپ کو دے دیے جائیں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو نیچے کمنٹ اور لائک شیئر بھی کیجئے گا دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ